آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیئر نیوز چینل حق کی آواز محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اخدس میں گوشہ محل رکنہ سنبلی راجہ سنگھ کے گستا خانہ ریمارکس کے ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد تلنگانہ ریاست بھر میں مسلمانوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے محکومہ پولس سے راجہ سنگھ کو گرفتار کرنے اور سخت کاروائی کا مطالبہ کیا جس کے بعد راجہ سنگھ کو پولس نے گرفتار کر لیا اس خصوص میں ظلام محبوب نگر مستقر میں امائیم دفتر میں مناقضہ صحافتی کانفرنس سے صدر مجلس محبوب نگر عبدالحادی ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ راجہ سنگھ نے شان رسالت میں جو گستاقی کی ہے وہ ناقابل برداشت ہے جبکہ حالے دنوں میں ہی نپل شرما کی گستاقی سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے تھے ایسے میں راجہ سنگھ کی گستاقی ناقابل معافی ہے انہوں نے کہا کہ راجہ سنگھ کو گرفتار کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ راجہ سنگھ کو پی ڈی ایکٹ کے تحت جیل میں ڈالیں اور رکنیت سازی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا بعد ازہ عبدالحادی ایڈوکیٹ محسن خان فیاض الدین انور پاشا وقف پروٹیکشن کمیٹی فلو لیڈر سیئے سادت اللہ حسینی مرزا خدوز بیک رامیہ بولی کانسلر عبدالرشید مشتاق حافظ دریس سراجی کے علاوہ دیگر افراد پر مشتمل ایک وفد نے زلہ اس پی آر ونکٹیش ورولو سے ملاقات کرتے ہوئے ممرینڈم پیش کیا پچھے اٹھو پچھے اٹھو رکنے بدنام زمانہ رکنے سمبلی راجہ سنگ کی جانب سے خود صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گفتاخی ناخب لے پرداشت ہے مسلمانوں اور اسلام کو دشمن تو تھا ہی وہ لیکن پولیس کی خاموشی اور اس کو بکھنے کی اجابت دینے کی وجہ سے آج اس کی حمد دیتی بڑھ گئی کہ اس نے پیارے آخا خود صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتاخی کر بیٹھا مسلمانوں کے لئے ناخب لے پرداشت ہے پہلی نوپل شرما کی گفتاخی سے تغری دنیا کھل گئی ہے سندوستان پھر میں اموزہ مظاہرہ کیا گیا ایون بین ممالی سے بھی حکومت ہی میں دباؤ آیا ایسا ہی ایک گرا اخدام پھر بی جی بی کے رائزہ سمیل نے کیا ہے جس کی ہم مدہمت کرتے ہوئے اس کی گرفتاری خابل گرفتاری ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کو پی ڈی ایک میں جیل میں ڈالنا اور رکنے سنبیلی کی رکنے کو خارج کرنا ضروری ہے تب تک اس کی رکیت خارج نہیں گئی اس کے زبان کو لگام نہیں گئی اس کی طرح کی باتیں کرتا رہے گا جس سے شہر تلنگانہ کا امن پرخواست ہو جائے گا لہذا حکومت تلنگانہ کے سرپراہوں سے ہمارے مطالبہ ہے کہ وہ پوری طور پر اس کو عرشت کریں رکیت سے اس کی رکیت کو برخواست کریں اور اس کو پی ڈی ایک میں بک کریں